بسم اللہ الرحمن الرحیم دوست کے لئے کام اس وجہ سے کرتے ہیں کہ کل وہ بھی میرے کام آئے گا بغیر کسی لالج کے ہم کوئی کام نہیں کرتے لیکن زندگی اس سے بڑی مختلف ہے اگر ہم ہمیشہ ایسے ہی لالج میں آ کے کام کرتے رہے تو یوں زندگی میں خوشیاں نہیں آ سکتی چونکہ خوشیاں لانے کے لئے کبھی کبھی ہمیں کچھ ایسے بھی کام کرنا پڑتے ہیں جن میں کوئی لالج یا کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ وہ بدلے میں ہم چاہیں کہ ہمیں یہ چیز ریٹرن م آپ جس طرح جانتے ہیں کہ ہم نے ایک شیری شروع کی ہوئی ہے جو کہ یہ کتاب ہے ہینڈی تنگ سکسیسفل پیپل ڈو اس پر ڈپینڈ کر رہی ہے اور آج جناب سولوان چپٹر ہے جس کو میں نے ایکسپلین کرنا ہے اور اس چپٹر کا نام ہے وولنٹیر یور ٹائم اس کا مطلب یہ ہے کہ رضا کرانا طور پر اپنا وقت دوسروں کے لئے سرب کریں کیونکہ جس طرح میں نے سٹارٹ بے کہا کہ ہم لالج ماہ کے پیسوں کے لئے یا شاباشی کے لئے تو کام کرتے ہیں لیکن نوملی یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اس طرف بلکل بھی نہیں آتے لیکن میں آج یہ چپٹر ایکسپلین کر کے اس کو سمجھاؤں گا تاکہ آپ بھی وولنٹیر کام کریں لوگوں کے لئے اپنی سرویسز پروائیڈ کریں کیسے اس چپٹر کو پڑھ کے میں ساتھ ساتھ آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے پہلا جو کوٹ اس پہ وہ لکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ بی آف سرویس ویڈر یو میک یورسیلف اویلیبل ٹو افرینڈ اور کو ورکر اور یو میک ٹائم ایوری منھ ٹو ڈو وولنٹیر ورک آپ لوگوں کی خدمت گزاری کے لئے اپنے آپ کو پیش کریں اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے دوستوں کے وقت دیں اپنے کلیکس کو وقت دیں جو آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں اپنی فیملی ممبرز کو وقت دیں یا اگر یہ بھی نہیں تو آپ لوگوں کے جن کو آپ جانتے بھی نہیں ہیں ان کی خاموشی سے خدمت کر سکتے ہیں ان کی ہلپ کر سکتے ہیں خواب اپنا وقت دیں وقت نہیں تو آپ ہلکی سی سمائل بھی دے سکتے ہیں چونکہ سمائل بھی بہت قیمتی ہوتی ہے مشکل وقت میں اگر آپ کسی کو حوصلہ دے دیتے ہیں وہ بھی ایک بہت بڑی اس کی ہلپ ہوتی ہے سپورٹ ہوتی ہے ونگسٹن چرچل کا آپ نے نام سنا ہوگا اس کا آگے چل کے ایک وہ کوٹ لکھتا ہے اس کو میں پڑھتا ہوں جو آپ کو مزید بات جو ہے وہ کلیر کرے گا کہتا ہے کہ we make a living by what we get ہم جینے کی کوشش کرتے ہیں کچھ چیزیں ادھر سے لے کے ادھر سے لے کے دیفنیلٹی فائننشلی چیزیں بھی چاہیے ہوتی ہیں اور چیزیں بھی ریکوائر ہوتی ہیں لیکن زندگی کو جینے کے لیے ہمیں کچھ ایسے بھی کام کرنا پڑتے ہیں جب ہم لوگوں کو کچھ دیں اور بغیر لالچ کے دیں جس میں میں نے آپ کو کہا کہ آپ ضروری نہیں ہے کہ ڈالر دو آپ پیسے دو آپ ہلکی سی سمائل دے سکتے ہیں یا لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں لیکن اس کی اوٹ پوٹ کی کوئی بھی گنجائش آپ نے نہیں رکھنی ہے آگے چل کے ایک بڑی خوبصورت بات وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ جب بھی آپ بغیر کسی ایکسپیکٹیشن کے بغیر توقعات کے کسی کی ہلپ کرتے ہو کسی کو کچھ دیتے ہو تو بدلے میں آپ کو ایک ایسا ریوارڈ ملتا ہے جو شاید کبھی زندگی میں آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا مثلا آپ کسی ایسے شخص کی ہلپ کر رہے ہیں جو بدلے میں آپ کی کوئی ہلپ نہیں کر سکتا مثلا کوئی غریب ہے آپ کہیں جا رہے ہیں آپ نے رستے میں دیکھا کہ ایک بڑی عورت ہے اس کے سر پر آپ سمان رکھ دیتے ہو یا اس کا سمان اٹھا کے اس کے گھر تک پہنچا دیتے ہو بدلے میں صرف دعائیں ملے گی اس کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا لیکن کئی لوگ دعا بھی نہیں کر سکتے مثلا آپ کو کوئی ایسا شخص مل گیا ہے جو بول نہیں سکتا تو آپ جب اس کی ہلپ کرتے ہو تو وہ صرف اپنی نظروں سے شکریہ دا کرنے کی کوشش کرے گا اپنے انداز سے شکریہ دا کرنے کی کوشش کرے گا حقیقت میں وہ آپ کا شکریہ دا نہیں کر سکے گا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ اتنی خاموشی سے کسی کی ہلپ کرتے ہو کہ وہ آپ کو جانتا ہی نہیں ہوتا اصل میں اس وقت آپ کی زندگی جو ہے وہ خوشیوں سے بھرتی ہے جب آپ کسی ایسے بندے کی ہلپ کر رہے ہو جس میں سوائے اللہ کے آپ کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا اور آپ کو خوشیاں ہی خوشیاں نصیب ہو رہی ہوتی ہیں ایک اور وہ خوبصورت بات یہاں پہ لکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم اگر پہاڑ پہ چڑھ جائیں ہمیں چاہیے کہ ہم جب خود چڑھ گئے ہیں تو اس کا بھی ہاتھ پکڑیں اور اس کو بھی پہاڑ کے اوپر چڑھائیں لیکن نوملی ہمارے معاشرے میں یہ ہو رہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم تو اس منزل تک پہنچ گئیں دوسرے کو دھکا دیں ہمیں شاید یہ لگتا ہے کہ اگر ہم نے اس شخص کی ہیلپ کر دی مدد کر دی تو ہم کہیں نیچے نہ چلے جائیں یاد رکھیں دینے والا ہمیشہ اوپر والا ہاتھ ہوتا ہے وہ نیچے نہیں ہوتا اگر آپ نیچے رہیں گے یعنی تقسیم نہیں کریں گے تو وہ بندہ کہیں نہ کہیں سے کامیاب ہو جائے گا جس کے مقدر میں کامیابی لکھی ہے آپ اگر ہیلپ نہیں کریں گے تو کوئی اور ہیلپ کر دے گا اس دنیا میں ہزاروں لوگ ہیں اس لیے بڑا بپان دکھائیں جب آپ کسی بنزل پہ پہنچ جاتے ہیں تو اس بندے کو ضرور سپورٹ کریں جو سکسیس کی طرح بڑھ رہا ہے جو ابھی تک پراسس میں ہے جو پرابلم کا شکار ہے آپ اس کی پرابلم کو دور کریں گے تو آپ کی زندگی میں خوش ہی آئیں گی ایک اور خوبصورت بات پر لکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ یہ اس لیے ضروری ہے چونکہ اس چپٹر کا نام ہے اپنا جو وقت ہے وہ دوسروں کے لیے سرف کریں کیسے وہ کہتا ہے کہ ایک تو یہ ہوتا ہے ہم کہتا ہے کہ جب میں کامیاب ہو گیا سکسیس فل ہو گیا تو اس وقت میں لوگوں کے خدمت کروں گا کہتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا وقت جو ہے آپ کے پاس ابھی بھی ہے آپ کے پاس اگر اور کچھ نہیں ہے تو سمائل ہے میں بار بار بات کر رہا ہوں اس کے علاوہ جو کچھ بھی آپ کر سکتے ہو وہ آپ کرو لیکن آج ہی کرو بیش ایک چھوٹا سا ایک قدم ہو ایک چھوٹا سا سٹیپ ہو آپ آج ہی لیں اور لوگوں کی خدمت کے لیے اس کو پیش کریں سو ڈیٹ کے آپ کی زندگی میں خوشی آئے جس طرح وہ پیچھے میں نے پڑھایا کہ جب آپ کسی کو کچھ دیتے ہو تو بدلے میں آپ کو زندگی ملتی ہے اور ایسی زندگی ملتی ہے جو خوشیوں سے بھری ہوتی ہے اور ایک اور بات انگیج کرنے کے لیے لوگوں کی یہ آخری بات ہے جو میں اس چپٹر سے پڑھوں گا کہتا ہے کہ انکریج دوس کلوز آپ ان لوگوں کو انکریج کرو جو آپ کے اردگرد ہیں آپ اپنے دوستوں کو کہہ سکتے ہیں مثلا ایک نقیق کا کام آپ کر رہے ہو اپنے دوستوں کو ساتھ ملال ہو ضروری نہیں ہے کہ آپ اکیلے ہو اپنے گھر والوں کو ملال ہو ان لوگوں کو جو سپورٹ کر سکتے ہیں جو اس طرح کی نیچر رکھتے ہیں ان کو ساتھ ملائیں اور اکٹھا جس طرح ایک کمیونٹی ہوتی ہے اس کی شکل میں لوگوں کی خدمت کریں اس سے یہ ہوگا کہ تو آپ کو خوشی ملے گی دوسرا آپ کے دوستوں کو بھی وقت مل جائے گا یوں ایک اور چیز جو خاص طور پر میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ جب انسان تکبر اور غرور با جاتا ہے تو وہ بھی چیز ختم کر سکتے جو کہ انسان جو ہے یہاں پہ پہنچ جاتا ہے تو یہ جو بولنٹیر ورک ہے یہ آپ زمین پہ واپس لے آتا ہے آپ کو احساس ہوتا ہے جب آپ لوگوں کے مسائل دیکھتے ہو لوگوں کی پرابلمز دیکھتے ہو تو آپ کو پتہ چلتا ہے آپ کہتے ہو کہ شکر علم دلاللہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی اچھی زندگی دی ہے اگر لیٹس پوز کسی کا پاؤں نہیں ہے تو آپ کے پاس ہے آپ شکر ادا کرو گے کسی کے پاس ہاتھ نہیں ہے آپ ہوگے شکر علم دلاللہ تعالیٰ نے مجھے ہاتھ دی ہے اگر آپ شکر گزار پہلے ہی ہو تو آپ اور زیادہ شکر گزار ہو جاؤ گے لیکن اگر آپ نہ شکری کر رہے ہو پھر بھی آپ شکر گزاری کی طرف آگے کیوں؟ کیونکہ آپ نے ریالٹی کو دیکھ لیے کیونکہ آپ زمین پہ رہو گے نارمال لیور پہ رہو گے تو آپ تکبر کا شکار نہیں ہوگے تو آج کے سیشن میں میں نے کیا بات کی فیسیکلی یہ سکسٹین یعنی سولوہ چپٹر ہے کتاب ہے ہینڈر تنگ سکسیسپل پیپل ڈو بائی نائجل کیمرلینڈ اور اس میں وہ کہتا ہے کہ اپنا وقت دوسروں کو دیں بی آف سروس لوگوں کی خدمت کریں لوگوں کی خدمت گزاری کے لیے جتنا وقت ہو سکتا ہے وہ نکالیں خواہو ایک ہفتے میں ایک مہینے میں ایک شیڈیول بنا لیں جس میں آپ کی یہ خواہش ہو کہ ان لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے آپ نے خدمت کرنی ہے ان کی ہلپ کرنی ہے جو واقعی میں نیڈی جن کو ضرورت ہے اور ہو سکتا ہے آپ کے اردگیر آپ کے دوستیوں جن کو آپ کی ضرورت ہو خواہو کسی انکریجمنٹ کی صورت مہو موٹیویشن کی صورت مہو جو کچھ آپ اس کے لیے کر سکتے ہیں ضرور کریں لیکن ہر وقت لالچ میں رہ کے یہ بدلے میں کچھ لینے کے لیے کام نہ کریں چونکہ یہ آپ کی زندگی میں خوشیاں کامی لائے گا زیادہ خوشیاں سے آتی ہیں کہ آپ بغیر آپ بغیر کسی لالچ کے بغیر کسی مقصد کے اس کے پیچھے چلتے رہیں اس کے لیے کام کریں اس کے پیچھے صرف اللہ اور اس کے حبیب کی رضا ہو I hope کہ آپ میرے اس سیشن سے بہت کچھ سیکھیں گے انشاءاللہ بلکات ہوگی نیکس ویڈیو میں ایک نئے چپٹر کے ساتھ موجود دیجئے اجازت اللہ نکے بات